ناظرین آر لینڈ کے علاہ بابا رازم اور فخر زمان نے تریخ رقم کا دی بابا رازم اور فخر زمان نے ایسی شاندار بیٹنگ کی کہ چھکوں اور چوکوں کے ساتھ آر لینڈ کے بوروں کو دھو ڈالا کرکٹ کی تریخ کا 130 سالہ ریکارڈ توڑ دیا اور اپنی ٹی ٹوڈی کریئر میں 33 سنچریوں منع کر کرکٹ کی تریخ کے بڑے اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کل لیے ناظرین اس میچ میں کیا کچھ ہوا اور جب پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے آخری عور میں 22 رنس چیئے تھے تو فخر زمان نے کون سا کرنامہ سر انجام دیا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے تو اس لیے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ناظرین پاکستان اور آر لینڈ کی ٹیموں کے درمیان آئی ٹوڈی ویلڈ کپ کا بڑا میچ گل آ گیا جس میں پاکستانی کیپٹن بابا رازم نے ٹاچ جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی بیٹنگی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے محمد ریزوان پانچ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ بابا رازم نے شاندار بیٹنگ کا توہے ستا رنس بنے جس میں بابا رازم کے ساتھ چھکی اور چار چوکی شامل ہیں اگر فخر زمان کی بیٹنگی بات کی جائے تو آج فخر زمان نے تیز ترین سنچری لگئی فخر زمان نے صرف اور صرف چالیس گینوں پر 119 رنس بنے جس میں فخر زمان کے دس چھکی اور چار چوکیں شامل ہیں ناظرین جب پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے آخری اور میں بائیس رانس چیئے تھے تو بیٹنگ پر موجود تھے فخر زمان فخر زمان نے آئر لینڈ کے بولر لٹل کی پہلی ہی تین گیندوں پر تین چھکے لگا دیئے چوتھی گیند پر ڈبل لیا اور اس کے بعد پانچویں گیند پر پھر چھکا لگا کر میچ کو فینش کر دیا اور ایک بڑا کارنامہ سارا انجام دے دیا